اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں یاسر خان آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے شو جس کا نام ہے فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ اس پروگرام میں ہم برننگ ٹاپکس اور اسلامی تعلیمات کو فیس ٹو فیس یعنی کیامنے سامنے لاتے ہیں ناظرین ہم نے ایک کمپریہنسیف جائزہ لیا کہ وہ کونسے ٹاپکس ہیں جن پر اکثر میڈیا میں بات ہوتی ہے انسانی حقوق کی طرف داری کرنے والی اورگنائزیشنز جنہیں اٹھاتی ہیں ویب سائٹس پر جن پر اکثر چرچہ ہوتی ہے انڈویجول ڈسکشنز میں بات ہوتی ہے ہمارے کرٹیکس جن باتوں کو اٹھاتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری اس سروے کے بعد ہماری اس ریسرچ کے بعد جن ٹاپکس کو ہم نے جانا آج ان ٹاپکس کی ہم نے ایک فہرس تیار کی وہ فہرس بہت دلچسپ اور شاید تھوڑی سی کونٹروورشیل بھی ہے ان ٹاپکس پر ہم بات کریں گے بہت ہی تفصیل میں لیکن بہت ہی نیوٹرل اور انبائس طریقے سے ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سٹوڈیو میں جناب زید پٹیل صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ زید صاحب اس شو میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے ناظرین آئیے میں آپ کو زید صاحب کا ایک مختصر سا تعرف کرا دیتا ہوں زید صاحب پچھلے بیس سالوں سے ایک اوریٹر اور پریزنٹر کے طور پر نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں اسی کے ساتھ اسلام اکسٹریز کے بہت سارے کورسز بھی پڑھا چکے ہیں زید صاحب کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ آلٹرنیٹیو تھنکنگ فریش ریسرچ اور سٹیٹ فورڈ اپروچ کے ساتھ تمام ہی ٹاپکس پر روشنی ڈالتے ہیں جو آپ اس پروگرام میں ضرور دیکھیں گے زید صاحب میرا سب سے پہلا سوال دراصل یہ سوال نہیں آپ کی رائے جانا ہے اس پروگرام پر برننگ ٹاپکس اور اسلامی تعلیمات ان دونوں کو آمنے سامنے لانے کی بات کہتے ہیں اس پر آپ کی کیا رائے ہیں جو آپ کا سوال ہے کہ کیا ضرورت ہے کہ ہم کنٹیمپراری ایشوز یہ سارے جو questions ہیں یہ جو شبوہات ہیں ڈاؤٹس ہیں سوالات ہیں ان کو اسلام کے سامنے کیوں لائیں اور کیوں ہم آمنے سامنے لا کر دیکھیں دیکھئے سچائی تو یہ ہے کہ اسلام اللہ کا سکھائے ہوا اللہ کا بتائے ہوا دین ہے اللہ تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے اللہ تعالی ہم سب انسانوں کا مالک پالنہار جسے عربیک زبان میں اللہ کہتے ہیں اور جس نے انسانوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے کئی گائیڈز اور میسنجرز اور مارک درشک بھیجے اور اسی سلسلے میں آخری میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا اب یقیناً ایک بات تو شور ہے کہ اللہ تعالی سب کچھ جانتا ہے العلیم سب کچھ جاننے والا وہ الحکیم ہے سب سے زیادہ حکمت والا ہے تو جو بات اس نے سکھائی اس میں ڈیفیکٹ نہیں ہو سکتا اس میں گلتی نہیں ہو سکتی لیکن انسانی عقل ہے جو کچھ محدود ہے لیمیٹڈ ہے جو کسی دور میں کوئی بات کو سمجھتی ہے اور کسی اور دور میں کوئی اور بات کو سمجھتی ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ یہ چیزوں کو بلکل کھلے ذہن سے آمنے سامنے لاکر ایویلیویٹ کریں اسلام نے یہی سکھایا ہے کہ حق بات کی پیروی کرو قرآن کی آیت ہے سورة الاسرہ کی سورة سترہ آیت نمبر ایٹی ون وَقُلْ جَعَالْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ کہو حق آ گیا ہے اور باطل فالسود مٹ گیا ہے اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقَ کیونکہ باطل کو تو مٹنا ہی تھا اور سورة بقرہ کے آیت ہے سورة دو آیت نمبر 256 قَدْ تَبَيَنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِ صحیح اور غلط واضح ہے اسی لئے اسلام نے انٹریکشنز انکارج کیے قرآن میں 334 جگہوں پہ آیا ہے کہ قُلْ کہیے آپ اور قرآن میں تو اوپن انویٹیشن ہے سورة نساء میں سورة چار آیت نمبر ایٹی ٹو اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرَانِ وہ لوگ قرآن پر غور تدبر کیوں نہیں کرتے وَلَوْ كَانَ مِنْ اِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ اگر یہ کتاب اللہ کے علاوہ کسی اور کے طرف سے ہوتی لَوَجَدُ فِي اختلافاً کسیراً تو اس میں بہت سارے اختلاف ہوتے بہت ساری مستیکس ہوتی ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے خود انویٹیشن دی ہے کہ یہاں تک آکے تم آؤ اور قرآن پر غور کرو اس پر پونڈر کرو تو اب یہ سوال فیس ٹو فیس کا جو ہے میرا امانہ ہے کہ جب فیس ٹو فیس آئیں گے تو پہلے تو وہ ساری غلط فہمیاں اور مس انڈرسٹینڈنگز جو صرف کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے ہے وہ تو ختم ہو جائے گی کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز لوگوں میں مشہور ہوتی ہے لیکن اسلام کے اوثنٹک سورسز میں وہ چیز موجود ہی نہیں ہوتی وہ بھی پتا چل جائے گا کہ فیس ٹو فیس آنے میں پتا چلا کہ یہ چیز جو لوگ سمجھ رہے تھے اسلام میں ہے حقیقت میں اسلام میں تو ہے ہی نہیں اور بچے جو معاملات ہیں وہ ہم گوھر کریں گے قرآن نے انکرج کیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نو لیس دین ٹوئنٹی فور پلیسز میں کہا ہے افلتاقلون کیا اقل نہیں استعمال کرو کیا تم دیکھوں گے نہیں افلا تتفک کرون کیا تم گوھر نہیں کروں گے تو ہم صرف وہ گوھر کریں گے ایویلیویٹ کریں گے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے ری صاحب ابھی آپ نے کہا کہ انسانی اقل مختلف دور میں مختلف چیزوں کو سمجھتی رہی ہے اس سے مراد کیا تھی دیکھیں یہ انسانی اقل کے ڈیولپمنٹ کے تعلق سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سائنس کے کئی میدان آگے بڑھے ہیں کئی باتیں ہیں جو سائنس کو پہلے نہیں پتا تھی اب پتا چلا ہے اور ایسا بھی ہے کہ کئی زمانوں میں انسانی وزدب اور اقل ایک بات کو سمجھ پائی بعد میں جا کر ایسا بھی ہوا ہے کہ نہیں سمجھ پائی اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا بہت پاپلر مثال جو ڈیلی کا کیس ہوا تھا اب اس ڈیلی کے کیس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ جو قانون ہم صحیح سمجھ رہے تھے پچھلے انڈیپینڈنس سے لے کہ اب تک وہ تب جا کر پتا چلا کہ نہیں اس میں رد و بدل ہونا چاہیے اس میں امپروومنٹ ہونا چاہیے یہ ایک ایک ایکزامپل ہے کہ انسانی اقل ڈیولپ ہوتی ہے سیچویشنز کے حساب سے اور سرکمسٹانسز کے حساب سے اب سوال یہ ہے کہ کتنا اچھا ہوتا کہ کوئی ایسا جو سب کچھ جانتا ہے اور سب کچھ جانتے ہوئے وہ ہمیں بتا دیتا کہ دیکھو یہ تمہارے لئے بہتر ہے یہ تمہارے لئے برا ہے اور ہم وہی بیسٹیز ہی کرتے امیجن کریے کہ کتنی ساری زندگیاں ہیں جنہیں اتنے سارے نقصانات فیس کرنے پڑے اب وہ سارے نقصان سے ہم بت سکتے ہیں تو یہاں پر ایک رول آ جاتا ہے کہ ہم سب کا کریٹر ہے ہم نے خود تو اپنے آپ کو نہیں بنایا کسی نے ہمیں بنایا تو ہم بنے ہیں اب وہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے اور وہ جو بتائے گا وہ بہتر ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اسے انڈسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں جی میں پھر اسی ٹاپک کی طرف آتا ہوں جیسے آپ نے کہا کہ وہ جو اللہ کا قانون ہے وہ دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے ان جو عشقالات ہیں جو تھوڑے بہت لوگوں کے سمجھ میں نہ آنے والی باتیں ہیں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہیں تو یہ جو ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری کن لوگوں کی ہے کیا صرف علماء کی یا پھر عوام کی یا تمام لوگوں کی جو آپ کا یہ سوال ہے کہ یہ ذمہ داری کن لوگوں کی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں تو یہ کہا ہے سورہ علمران کی آیت ہے سورہ نمبر تین آیت نمبر اکسو دس تم بہترین امت ہو جنہیں میں نے لوگوں کے لئے بنایا ہے تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری چیزوں سے روکتے ہو وَتُومِنُونَ بِاللَّهِ اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو یہاں اللہ تعالی نے وہ سارے لوگ جو اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جن کا ایمان ہے اسلام پر قرآن پر بحمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے ایمان کے ساتھ ایک رسپانسبلٹی آتی ہے کہ انہیں اچھی بات لوگوں تک پہنچانا ہے اور بری چیزوں سے لوگوں کو روکنا ہے اب یہ ایک رسپانسبلٹی ہے سارے لوگوں کی ایک سرٹن لیول لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے ہر فیلڈ کے ایکسپورٹس ہوتے ہیں آگ لگ گئی تو آگ بجھانے کی کوشش میں تو سب کو ہاتھ بگانا ہوگا لیکن ایک فائر بریگیڈ ہوتی ہے جو سپیشلسٹ ہوتی ہے یا فرسٹ ایٹ تو سب کو جاننا چاہیے لیکن ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو سپیشلسٹ ہوتے ہیں تو اسی طرح یہاں پر اللہ تعالی نے بتایا ہے قرآن کی آیت ہے خیر کی طرف بلائیں وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ جو اچھی باتوں کا حکم دے وَيَنْحَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ بری چیزوں سے روکے وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِخُونَ وہی تو لوگ ہیں جو کامیابی پانے والے ہیں تو اسلام نے بتایا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہونا چاہیے جو اس میں سپیشل ایفرٹس ایگزرٹ کرتے ہیں جو اسی کام کے لیے ہو جیسے فائیو رگیٹ یا جیسے ڈاکٹرز لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایشو ہے جو نہیں پتا تو کیا کریں تو قرآن میں اللہ نے سکھایا سورہ نحل سورہ سکسٹین آیت نمبر فورٹی تری اور سورہ تولنبیہ سورہ اکیس آیت نمبر سات فَصَلُوا اَحْلَ دِكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ پوچھو جاننے والوں سے اگر تمہیں نہیں پتا تو تمہیں نہیں پتا ہے تو جو اس فیلڈ کی ناللج رکھتے ہیں ان سے پوچھو اب جیسے فار ایگزامپل ہم دیکھیں گے کئی سارے ایشوز جو آج لوگ اٹھا رہے ہیں اس کے تعلق سے جب ہم ایکسپرٹ سے ریفر کرتے ہیں تو جیسے مثال کے طور پر سائنس کا کوئی فیلڈ ہے تو وہ فیلڈ کا کون ایکسپرٹ ہے ہم اس سے پوچھنا ہوگا کبھی کسی ڈاکٹر سے پوچھنا ہوگا کبھی کسی ڈاکٹر سے پوچھنا ہوگا کبھی کسی اس فیلڈ کے ایکسپرٹ سے پوچھنا ہوگا اور یہ نیڈڈ ہے تاکہ ہم صحیح آنسرز تک پہنچ سکے اسلام کے تعلق سے ناللج ہے تو اسلام کی ناللج رکھنے والے کسی شخص سے ہمیں پوچھنا ہوگا جو ایک سکالر ہو اس فیلڈ کا ہمیں اس کی طرف ریفر کرنا ہوگا جی ناظرین بہت ساری دلچسپ باتیں بھی باقی ہیں بہت سارے سوالات بہت سارے اشکالات جو ہم زید صاحب سے بات کریں گے لیکن فلحال وقت ہے ایک وقفے کا وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم فیس ٹو فیس میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے بات کرتے ہیں زید صاحب سے زید صاحب جیسا کہ بات چل رہی تھی کنٹیمپریری ایشیوز اور اسلامی تعلیمات ان دونوں کو فیس ٹو فیس لانے کے لیے آپ کی میترالوجی یعنی طریقے کا کیا ہوگا دیکھیں فیس ٹو فیس تو آلریڈی ہے اس مسئلے کو اس کنفلکٹ کو حل کیسے کریں یہ ایک بہت اہم سا ہو سکتا ہے سوال کا سب سے پہلے کوئی بھی ایشیو جب اٹھتا ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ پہلے یہ ویریفائی کریں کہ وہ اسلام کے اوثنٹک سورسز میں ہے یا نہیں ہے قرآن وہ کتاب ہے جہاں اللہ تعالی نے سکھایا ہے سورة الاسرہ میں سورہ سترہ آیت نمبر چھتیس وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ اس چیز کے پیچھے مت چلو جس چیز کا تمہیں علم نہیں جو کنفرمڈ نہیں جو ثابت نہیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے کہ قرآن کی حفاظت اللہ تعالی نے کی ہے سورة الہجر سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نو اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کتاب کو پھیجا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں اور محمد صلو اللہ علیہ وسلم کی باتیں جب اللہ تعالی نے کہا ہے کہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو قرآن میں کئی جگہوں پر آتا ہے عَتِيُ اللَّهُ وَعَتِيُ رَسُولُ اور جب اللہ نے کہا ہے کہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم ایکسپلینر آف قرآن ہے اور جب انہیں رول موڈل بنایا سارے انسانوں کے لئے ایکزیمپل بنایا تو ان کی باتوں کی بھی حفاظت ہوئی ہے سٹائل اور میتھرڈ الگ ہیں اللہ نے انسانوں سے خلمت لی تو ہمیں سب سے پہلے ویریفائی کرنا چاہیے کہ کوئی بات جو اسلام کے بارے میں کہی جا رہی ہے کیا وہ آثنٹک سوسز میں ہے یا نہیں ہے اس کے بعد ہم الگ الگ پرسپیکٹف سے دیکھیں گے کہ کیا اس کی وزڈم ہو سکتی ہے کیا اس کے پیچھے حکمتیں ہو سکتی ہیں آیت الکرسی میں اللہ تعالی نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ دو آیت نمبر 255 کہ وَلَا يُخِتُونَا بِشَيِّ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَاشَاءَ کہ تم اللہ کے علم کو انکمپس ایخاتا گھیر نہیں سکتے سواء وہ جو اللہ چاہے اب اللہ تعالی انسانوں کے لئے کوئی چیز چاہتا ہے تو انسان وہ چیز سمجھ پاتے ہیں اور قرآن میں یہ وعدہ ہے سورہ فصلت میں سورہ 41 آیت نمبر 53 سنوریہم آیاتینا فی الافاق بہت جلد ہم اپنی نشانیاں انہیں بتائیں گے زمین کے دور دراز علاقوں میں وَفِيَنْفُسِهِمْ ان کے خود کے نفسوں میں حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ یہاں تک کہا کہ وہ بات واضح ہو جائے کہ یہی حق ہے مطلب اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالی ایسی اوپن سائنز اوپن نشانیاں بتائیں گے اور ویسی نشانیاں ہم ان سوالات میں کئی بار دیکھتے ہیں مثال کے طور پر ایک سوال آتا ہے کہ گوش کھا سکتے ہیں اسلام میں چکن مٹن کھا سکتے ہیں لیکن پک کا گوش پورک کیوں نہیں کھا سکتے ہیں آج جا کر موڈرن سائنٹیفک ریسرچز نے ہمیں بتایا کہ نو لیس دین ٹو ہنڈرڈ الگ لگ بیماریاں ہوتی ہیں وہ لوگوں کو جو پورک کھاتے ہیں جو ہم کبھی آگے اس موضوع پر جب ڈسکس کریں گے میں تفسیر میں بتاؤں گا لیکن this is an indication اب صحابہ کو وہ نہیں پتا تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے companions تھے انہیں نہیں پتا تھا کہ دو سو بیماریاں ہو جائے گی یہاں تک کہ میڈیکل ریسرچز آویلبل ہے کہ کوئی ایک فورک صفخہ لے تو بھی اسے وہ بیماریوں میں سے ہونے کے امکانات پوسیبلٹیز ہے اب آج جا کر لوگوں کو پتا چلا تو یہ ایک نشانی ہو گئی ایک سائن ہو گئی سوچنے والوں کے لیے تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہم سب اگر کھلے ذہن اور open objective mind کے ساتھ صرف evaluate کریں الگ الگ perspective سے تو کئی بار ایسی نشانیاں ہمیں پتا چلتی ہیں لیکن اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ کوئی شخص اگر یہ بات سمجھ جائے کہ اس کا مالک کون ہے کس نے اسے بنایا وہ یہ بات سمجھ جائے کہ اس نے کسے بھیجا صحیح راستہ بتانے کے لیے اور وہ یہ بات سمجھ جائے کہ وہ صحیح راستہ ہے کہا آخر میں یہ جو ہمارا method ہے اسے evaluate کرنے میں اس میں freedom of choice بہت important ہے اللہ تعالی نے قرآن میں کہا سورہ بقرہ سورہ 2 آیت number 256 میں لا اقراح فدین دین میں زور زبرزتی نہیں ہے مطلب کہ ہم ساری research پیش کرتے ہیں لیکن جو اختیار جو choice اوپر والے نے انسان کو دیا ہے وہ choice اپنی جگہ پر ہے تو اگر کوئی انسان کہتا ہے نہیں مجھے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی ہم کہتے ہیں دیکھئے یہ ایک positive interaction ہے ہم سب کو چاہیے کہ ہم صرف کھلے ذہن سے صرف evaluate کریں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے جائز کیا ہے نا جائز کیا ہے تو ہم یہ evaluate کر رہے ہیں باقی accept کریں نہ کریں یہ ہر انسان کا خود کا choice ہے وہ خود دیکھیں خود سوچیں خود اپنی زندگی کے decisions لے کر زندگی میں آگے بڑھے آخر میں ہم سب responsible بھی ہے اور صحیح چیز ہمیشہ clear دکھے گی وہ بھی بات ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ face to face کے concept کے تحت face کریں ان سوالات کو اور ان کے جواب پر غور کرتے ہیں لیکن یہ بات شور ہے کہ اگر کوئی انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں تو پھر اسے چاہیے کہ وہ ایمان لے آئیں اور ایمان لانے کے بعد جو صحیح ہے اور جو غلط ہے اس میں اسے divine wisdom اور guidance مل رہی ہے تو اسے accept کرنا چاہیے اور اس کے مطابق اسے اپنی زندگی بتانی چاہیے ایک اور پہلو ہے اس کا کہ intellectual evidence یعنی جو ذہن جس بات کی اجازت دیتا ہے یا جو عقلی دلیل ہیں ان کا کتنا بڑا رول ہے کیا ان کی آزادی ہے یا نہیں ہے عقلی دلیل کے تعلق سے ایک بہت important بات ہے کہ انسان کی عقل کی limitation ہے ہو سکتا ہے کوئی بات انسان آج سمجھے ہو سکتا ہے پچاس سال بات سمجھے گا ہو سکتا ہے جیسے کہ ہم نے پورک کے case میں دیکھا چودہ سو سال بات ہمیں کچھ evidences مل رہی ہیں آج سے تھوڑے دن پہلے تک ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ پورک کھانے سے ستر بیماریاں ہوتی لیکن جب ریسنٹ ریپورٹس آئی بلکہ امریکہ کے ایک کرشن ڈاکٹر نے ہی ثابت کیا کہ ٹو ہنڈرڈ الگلگ بیماریاں ہوتی تو ہم ٹو ہنڈرڈ کہہ رہے ہیں تو عقل کی limitation عقل subjective لیکن ایک انسان عقل استعمال کرتا ہے صحیح نتیجے تک پہنچ جائے تو پھر اسے اپنی عقل کی limit کو بھی پہچارنا چاہیے جیسا آپ نے کہا کہ یہ research بدلتی رہتی ہیں عقلی دلیل جب مانیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل کوئی research ایسی آ جائے جو اس چیز کو کہہ کہ نہیں وہ بیماریاں نہیں ہوتی ہیں تو ہم یہ دیکھتا ہیں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہے theory جو you turn مار کر واپس جا سکتی ہے اور کچھ چیزیں ہوتی ہے جو fact کے درجے تک پہنچ جاتی ہے جہاں وہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اب اس کے بعد کچھ نہیں ہوتی اور وہ ثابت ہونا بھی اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے ایک sign ہے جو ایک انسان گوھر کر سکتا ہے لیکن یہ بات شور ہے کہ انسان کی عقل کے limitations ہیں تو جیسے for example ایک انسان کو اپنی عقل استعمال کرنا چاہیے تاکہ وہ صحیح conclusion تک پہنچے سورہ ملک کی آیت ہے سورہ 67 آیت نمبر 10 اس میں آتا ہے کہ جو لوگ جہنم کی آگ میں جلیں گے سزا کے مستحق ہوں گے وہ لوگ وہاں آگ میں کہیں گے اگر ہم سن لیتے اور سوچ لیتے تو یہ جلتیوی آگ میں نہیں ہوتے ہم لوگ یعنی بہت سائے لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے سننا ہی نہیں تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کاش ہم تھوڑا سن لیتے تھے اور بہت سائے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے سنتو لیا لیکن سوچنے والا نہیں ہے اس چیز کے بارے میں تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کاش ہم تھوڑا سوچتے اس بارے میں تو ہم یہ جلتیوی آنگ میں نہیں ہوتے تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے انکاریج کیا کہ تم سنو گوھر کرو سوچو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہ تمہیں کلیر دکھے گا جو صحیح دکھے اسے ایکسپٹ کر لی ایک سوال اور مجھے آپ سے پوچھنا تھا جو اس پروگرام کے لیے بہت زیادہ مناسب سوال ہے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے یا ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا ہے یا نہیں دینا چاہیے آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں کہ ہر سوال کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے یہ بھی بہت اہم سوال ہے کہ کیا ہر سوال کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے قرآن کی آیت ہے سورہ آراف کی سورہ 7 آیت نمبر 199 جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خُدِ الْأَفْوَى مااف کرو لوگوں کو وَامُرْ بِالْعُرْفِي اچھی بات کا حکم دو وَعَارِضْ عَنِ الْجَاہِلِينَ اور جاہلیت کی کوئی بات آئے اگنرنز کی کوئی بات آئے وہاں سے اعراض کرو سٹے اوے فرم اٹھ اور سورہ فرقان کی آیت ہے سورہ 25 آیت نمبر 63 جہاں اللہ کے اچھے بندوں کے بارے میں دسکرپشن ملا ہے تو اس میں ایک قولیٹی ان کی یہ بھی ہے کہ جب کوئی ان سے جاہلیت کی بات کرتا ہے جب جاہل ان سے کوئی اگنرنس کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اسلام علیکم تو یہاں پر بہت امپارٹنٹ ہے کہ ہمیں ساری چیزوں کو نہیں جواب دینی کوشش کرنا چاہیے جو سنسبل قویشنز ہیں کبھی کوئی فولش بات ہوتی اسے اگنور بھی کرنا چاہیے جیسے مثال کے طور پر سورہ شوہرہ میں سورہ 26 میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فیرون کے سامنے تھے فیرون نے کہا کہ یہ جو رسول بھیجا گیا ہے لَمَجْنُون یہ تو پاگل ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ بات کو ٹوٹلی اگنور کر کے اپنی پوزیٹیو میسج کو پاس آن کیا ایک مثال میں دے سکتا ہوں جیسے کہ اگر کوئی انسان راستے سے گزر رہا ہے اور کوئی پیچھے سے ہس رہا ہے اب اگر اس کو پیچھے مڑ کر دیکھیں گے کہ کون ہس رہا ہے تو اور انکاریج ہو جائے گا اگر اسے اگنور کیا جائے تو وہ ایسے لگے گا جیسے کوئی پاگل انسان ہس رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ سارے کے سارے questions بھی نہیں answer کرنا ہے لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے اور یہ واضح گلتی ہے لوگوں کی جس کے اندر کبھی کبار ایک انسان کو جواب نہیں پتا ہوتا ہے کوئی سوال کا اس لیے سوال کا اور سوال کا جواب جواب دینے والے کو نہیں پتا ہوتا ہے اور کیونکہ اسے نہیں پتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ بے کوفی کا سوال ہے یہ بھی بہت گلت بات ہے ہمیں دونوں میں فرق کرنا ہوگا کہ کونسا ایک intelligent question ہے کونسا وہ question ہے جس کے اندر اگر ہمیں جواب نہیں پتا ہے تو جاننے والوں سے ہمیں refer کرنا چاہیے جیسے اب ایک اور سوال جو بہت زیادہ ضروری ہے اس پروگرام کی نوئیت سے ان سارے discussions سے ساری باتوں کو سننے کے بعد ہمارے ویورز ہمارے ناظرین کیا حاصل کر سکیں گے جو اس پروگرام کے ناظرین ہے انہیں نمبر ون ایک بات گوھر کرنا چاہیے اور یہ گوھر کرنے کی طرف ایک invitation ہے secondly ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی backgrounds کئی سارے different perspectives کے لوگ اگر سارے سوالات کو اگر خود گوھر کریں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک mental slavery ہوتی ہے لوگوں کو ایک بات کہی جاتی ہے جو وہ سمجھتے ہیں یہی صحیح ہے حالانکہ اگر out of the box نکل کر کے دیکھیں تو پتا چلے گا کہ وہ thinking سے باہر بھی دنیا ہے میرا یہ ارادہ ہے کہ میں صرف لوگوں کے سامنے ایک research رکھنا چاہتا ہوں تاکہ لوگ اس بارے میں گوھر کریں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو کہتا ہے کہ میرا belief اس چیز پر ہے تو اسے کوئی evidence مل جائے گی کسی اور کو بتانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان صرف research کر رہا ہے سچ جاننا چاہتا ہے تو جب وہ سچ جاننا چاہتا ہے اور اسے یہ بات سے کوئی ایسی بات مل ستی ہے جسے اسے زندگی میں ایک direction ملے کہ اچھا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو الگ الگ طرح کے لوگوں کو الگ الگ طرح کی چیزیں مل سکتی ہے depending on the circumstance and depending on کہ وہ کس perspective سے اس بات کو دیکھتے ہیں لیکن ہم سارے لوگوں سے صرف ایک appeal کریں گے کہ ان ساری باتوں کو جو ان سوالات کو ہم اس program series میں دیکھیں گے اسے وہ صرف ایک بار سوچیں evaluate کریں directly conclusion پر نہ پہنچیں کئی بار ایک انسان ایک conclusion پہلے سے رکھ دیتا ہے تو ہم سب کو یہ بات یاد اکھنا ہے کہ ہم سب اس دنیا میں سے نکل کر ایک دن جانے والے ہیں اور جس نے ہمیں بنایا ہم اسی کے سامنے کھڑے رہنے والے ہیں اب وہ دن ہم کس حالت میں present ہوتے ہیں کیا ہم نے صحیح چیز کو دیکھ کر پہچانا کیا ہمارا belief صحیح تھا کیا ہمارے action صحیح تھے یہ سارے سوالوں کے جواب ہمیں ہمارے creator کے سامنے دینا ہے اور یہ سارا سماج یہ سارا معاشرہ یہ سارے لوگ یہ سارا پیسہ ساری چیزیں دنیا کی دنیا میں رہنے والی ہیں ہم جب جاتے ہیں تو اکیلے جاتے ہیں اور جس نے ہمیں بنایا وہ یقینا ہمیں پھر بنائے گا یقینا ہم سب کو اوپر والے کے سامنے اپنے زندگی کے تعلق سے جواب دینا ہے تو وہ جواب میں جب ہم ہمارے creator کے سامنے ایک دن ہم کھڑے ہوں گے تو کیا جواب ہم دیں گے یہ سب سے اہم بات ہے ہم سب کے لئے ہمارے جوابات تب کیا ہوں گے یہی سب سے important ہے ایک انسان کے لئے بہت بہت شکریہ عزیز صاحب کے لئے کتنا valuable ہو پاتا ہے اور ہم زیز صاحب سے جب اگلے اپیسوڈ میں کچھ difficult سوالات اور بہت ہی زیادہ uncomfortable questions ہوں گے بہت ہی cross analysis ہوگی تو دیکھتے ہیں کہ زیز صاحب کیسے اسے انیلائز کر پاتے ہیں یہ سب دیکھنے کے لئے ضرور دیکھیں ہمارا face to face کا اگلے اپیسوڈ السلام علیکم السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم کیسے علیکم جب کچھ plus شکریہ علیکم علیکم علی علیکم سلام علیکم علیکم